آئندہ بجٹ میں 800 سی سی اور اس سے کم پاور کی گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں حالی میں پاکستانی آٹو موٹو مارکٹ میں نئے آٹو میکرز کے بڑی تعداد شامل ہوئی یہ سنت کے لیے ایک مصبت خبر ہے لیکن ابھی بھی مارکٹ میں چھوٹی اور سستی گاڑی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے حالیہ خبروں کے مطابق حکومت پاکستان درمیانی درجے کے سماجی طبقے کے لوگوں کے لیے 800 سی سی اور اس سے کم انجن پاور کی امپورٹڈ گاڑیوں پر ٹیکس کم کرنے پر غور کر رہی ہے اس کا فیصلہ 2021 کے بجٹ میں کیا جائے گا اس ترقی کی تجویز کا کام جاری ہے لیکن نئی پالیسی مجینہ طور پر بتایا جارہا ہے کہ صرف چھوٹی گاڑیوں کے لیے لائے جائے گی اور ٹیکس کی مد میں 63 فیصد تک کمی کی جائے گی نئی امپورٹڈ گاڑیوں پر یہ تمام نئی پالیسیز لاغو ہوں گئی دوسری جانے بتایا جارہا ہے کہ مقامی طور پر اسیمبل گاڑیوں کے ٹیکسز میں بھی 7 فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے اس تجویز میں ریگولیٹری ڈیوٹی میں 50 فیصد کسٹن ڈیوٹی میں 7 فیصد اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 0.5 فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے اس تجویز کے مصابدے میں ویڈھولڈنگ ٹیکس پر 5 فیصد کمی اور 800 سیسی انجن یا اس چھوٹی گاڑی پر 12 سے 17% تک جی ایسٹی کو بھی کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے ریپورٹ پر مزید افصالات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فیلحال ان گاڑیوں پر جو کہ نئی ایمپورٹڈ گاڑیاں ہوں گی اس پر تمام در ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو کم کیا جائے گا جو کہ کار کی اصل قیمت کے 132 فیصد تک بنتی ہیں اور اس حوالے سے بتایا جارہا ہے کہ اگر اس تجویز پر عمل کر لیا جائے تو ان ٹیکسزوں سے ان گاڑیوں کی قیمت اور ان کی مالیت میں 63 فیصد تک کمی آ سکتی ہے جو کہ براہ راست عوام کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا اس حوالے سے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ نئی آٹو پالیسی مقامی مارکٹ کو پورا کرنے کے لیے سستی اور محول دوست گاڑیوں کو لانے کے لیے مصبت ہوگی مجموعی طور پر تجویز کردہ ڈرافٹ میں پاکستانی آٹو انڈسٹری کے لیے ایک امید افضا فضا قائم کرنے کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے